اسلام علیکم میرے پیر فرنٹ کیسے ہو ٹھیک ہو خرید سے میں بالکل ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اللہ آپ لوگ خوش رکھے شاہد عباد رکھے جہاں بھی ہو خوش رو عباد رو ہستے مسکراتے رو اپنے اپنے پیروں کے ساتھ آج میں لے کے ہوں حیدر بھائی کا ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ دیکھوں گا انشاءاللہ حیدر بھائی کا آواز اٹھاؤ حیدر بھائی کے بچے واپس آجائیں انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھئے میں بھی دیکھتا ہوں کیا بول رہا ہے مسکر اسلام علیکم میں غلام حیدر آپ بھائی بہنوں سے مخاطب ہوں بہت سارے ویڈیو ہم لوگوں نے بنایا ہاں میرا دل نے کہا کہ میں اکیلا آپ سے بیٹھ کے اپنی باتیں بہت سارے بتاؤں تاکہ ہماری اپنی زندگی کے لائف کیسے تھا پہلے کیسے تھی ابھی کیسے گزر رہا ہے پورا آپ بھائی بہنوں کے ساتھ پیر کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدا رہا اس بات کو دیکھو پھر کمیٹ میں ضرور رایا دینا کہ دیکھو میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہے سیم تک میں کراچی میں تھا مذہوری کرتا تھا آٹو رکشہ چلایا ساتھ ساتھ میں ماربل ٹیل کا کام کیا جیسے ایک غیرت مند باپ کیا کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیے تو میں نے سوچا تین بچے ہوئے میری بیٹی آخری فرہ جو وہ ہے وہ پیٹ میں تھا سیما کو تب ہی میں نے فنسلہ لیا کہ تین بچے ہو چکے چوتھا آنے والا ہے اس کے باوجود ابھی ہمیں جانا ہے کہیں اچھا کام کرنا ہے سرکو چھت بھی لازمی ہے آپ لوگوں کو پتہ اتنی مہنگائی کی دوران کیا فنسلہ سیما نے میں نے بیٹھ کے کیا تھا کہ حیدر آپ جاؤ بچوں کے لیے کوئی اچھا کما ہو اس لیے میں نے سعودی کا پرورام بنایا تھا کہ تاکہ جاؤں بچوں کے لیے ہی جاؤں نا کتنے مشکل وقت اٹھا ہے اس کے ساتھ کیا حالات ہوئے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس وجہات ہیں اس کو سارا دکھ اور سکھا میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں نے ان کے لیے کیسے مشکلیں کاٹے ہیں بچوں کے لیے اتنا اپنا ایک ایک پائی جوڑ کر میں نے پاکستان میں پیسہ بیجا اس کو پورا معلوم ہے اس کو باوجود انجان بن رہا ہے اس کو بنایا جا رہا ہے یا خود بن رہا ہے یہی باتیں مسئلے بعد میں ہوئے ادھر سے میں آیا ادھر محنت کیا مزور کیا ڈائے سال پہلے ہم نے ایک گھر لیا تو سیما کو ایک ایک پائی میں نے جوڑ کے پیسہ اس کے پاس بیجا گھر لیا گھر کے باوجود گھر بھی بہت مشکلوں سے ملتا ہے اتنی آسانی سے نہیں ملتا ایک ایک پائی جوڑ کے میں نے نہ مجھے گھر کا فکر تھا پیسہ لیا گھر بنایا نہ مجھے پیسوں کی فکر تھی نہ گھر کی پہلے بھی نہیں تھا ہم وقت گزار رہے تھے افسوس اس بات کا ہے تو اس نے میری اتبار پہ ٹھی다음 پہنچایا اس نے میرے ساتھ بے آفائی کی یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا ایک عورت نے اپنا شوہر کا احتمال پورا لے کر میں نے اس پر ادھا احتمال کر کے اس کو باشازادی بنایا تھا اپنے گھر کا کوئی اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا اپنے بہنوں کے ساتھ تھا اپنے بھائی ان کے تھے ان کے رشتے دار تھے پورا گاؤں गاؤں اس کے ساتھ تھا مگر میرا کوئی بھی نہیں تھا نہ میرے کوئی رشتے دار کوئی بھی نہیں تھا میں اکلا تھا اور سیما کے سارے رشتے دار تھے میں نے رکشے پہ اس کا گزر سفر چلایا ماربل ٹائل کا کام کیا تو اس کو سارا سب کچھ پتا ہے اس کے باوجود وہ ایسی باتیں جا کے انڈیا میں بیٹھ کے کر رہے تو وہ بلکل جو ہے نا میرے دل کو تکلیف دیتے ہیں رات دن میں بچوں کے لیے سوچتا ہوں اس سیما نے ایسا کیوں کیا ایسے کیا واجوات ہیں میں نام کسی کا بھی در لینا نہیں چاہتا میں دکھ سے بہت بڑا ہوا ہوں میں سعودی میں آیا شروع میں بہت مشکل سے میری وقت کٹ رہا تھا بلکل بھی اتنے تکلیف میں جو بھائی ہے بہن ہے کابل اترام کہیں بھی جو پردیس کا ٹرین کو پتا ہوتا ہے کہ پردیس شروع میں کتنا مشکل ہوتا ہے تو کہیں کہیں سے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کتنے تکلیفیں جیل کر سب پیسہ بنتے لوگ کہتے ہیں پردیس آسان ہے یہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں چینل پر نیو چینل کو بھی سکسکرائب کرنا م ملتے ہیں کوئی نیکس ویڈیو میں آپ نے اپنے پیرو کرسے سے خیال کیجئے اللہ حافظ وی امان اللہ